اور چیک دیس آؤٹ اسلام علیکم اور بلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے یہ ہے میری جوڈن سیریز کی تیسری ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم ایڈوینچر کرنے والے ہیں وادی رم میں بابل ٹینٹ میں لکنے کا تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا آج کا ایڈوینچر کیسا گزرتا ہے ہمیں یہ پیکیٹ دیا تھا ایک ٹیکسی ڈرائیور نے جو ہمیں ملا تھا جوڈن ٹھییٹر میں امان رومن جو ٹھییٹر ہے وہاں پر ہمیں ملا تھا یہ اس نے ہمیں پیکیٹ دیا چھے سو ڈالر کا جس میں ان کے لیور تھا وان نائٹ سٹین وادی رم ان بابل ٹینٹ اور بردوین ڈینر اور اس کے ساتھ بوفے بریک فاسٹ تھا مورننگ میں اور جیپ سفاری تھی دو گھنٹے کی اس میں آپ چاہیں تو آپ ڈبل کے بن یا جیپ پہ بھی آپ سفاری کر سکتے ہیں ڈیزرٹ سفاری اور آپ چاہیں تو آپ کیمل رائٹ بھی کر سکتے ہیں کیمل سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے میں ایک بار کراچی میں جب ہم سی ویو پہ گئے تھے اس وقت میں کیمل پہ بیٹھی تھی تب سے میں بہت خوفزدہ ہوئی تو وہ ہم نے ریفیوز کر دیا اور ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم ڈبل کے بن میں ڈیزرٹ سفاری کریں گے تو وہ تو خیر صبحوں میں ہوگی سن رائز کے وقت ضرور ڈیزرٹ دیکھنے میں بہت امدہ لگے گا ایسا میرا خیال ہے لیکن دیکھئے کیا ہوتا ہے اب یہ تھوڑی سی میں آپ کو کیمپ کی لوک دکھا رہی ہوں یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بابل ٹینٹس بنے ہوئے ہیں اور یہ کپل کے لئے ہیں یعنی اس میں ون کوئن بیڈ ہوتا ہے اور واش روم ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو دکھاؤں گی آگے ویڈیو میں کہ اندر سے دکھنے میں کیسا ہے ابھی ہم باہر سے دیکھنے ہیں اور باہر کچھ اس طرح کے مناظر ہیں یہ تقریباً رات کے آٹھ نو بجے کا ٹائم ہے جب ہم یہاں کیمپ میں پہنچیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اب hom아ری صvellوں میں ツیڑے اللہ ڈی vít ڈی 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 Paar ڈی ڈی فکرام ویڈیٹیبلز، رائز، چکن، اور اجاری کے لئے مرحباً موزید ٹویٹر یہ حسن زوائدہ کیمپ نہیں ہے حسن زوائدہ ہے حسن زوائدہ ہے حسن زوائدہ اور اچھلی پہلے میں اندازہ نہیں تھا کہ حسن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ حسن زوائدہ کے علاوہ کوئی اور بھی تینٹ تینٹ ہے بابل تینٹ تو جس کیا پلے میں ساتھ ہم نے یہ سب دن کیا تھا ڈیسائیڈ کیا تھا تو اسے ہم نے یہ بھی کہ ون نائٹ ہم بابل میں مطلب سٹار گیزنگ وغیرہ کریں گے اور بابل ہوتیل میں رکیں گے تو تھوڑی سے گلتی اس میں ہماری بھی ہے کہ مطلب ہم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم حسن زوائدہ میں رکیں گے یا کہاں رکیں گے تو نہ ہی اس نے ذکر کیا کہ مطلب میں آپ کو کہاں پہ سٹے کرواؤں گا تو بس ایسے مطلب اس میں کوئی ہم نے ٹیننگ کیا تھا پہلے سے نا بس یہ ہی تھا کہ بابل ٹینٹ ہوگا اور لائک دیس اس طرح تو تھوڑا سا ہم سکیم تو نہیں سکے سکتے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کیاپ والے نے مطلب اس میں وہ کر دیا ہو نظر انداز کر دیا اگنور کر دیا ہو کہ چلیں اچھا یہ خود بھی ذکر نہیں کر رہے تو میں بھی ذکر نہ کروں تو اس نے کچھ اپنے پیسے ویسے بچائے ہوں اس میں تو اب یہاں پر آ کے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا سکیم ہو گیا کیا آپ کہہ لیں کہ سکیم نہیں ہوا مطلب تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہم سے بھی کہ ہم نے اس سے تینی کیا کہ ہم حسن زوہدہ کیم میں ہی رکیں گے تو اور تو کوئی مطلب ایشو نہیں ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ حسن زوہدہ جو میں ببل ہے نا وہ گلاس ہے اس سے آپ سٹار گیزنگ وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ گلاس نہیں ہے یہ ٹینٹ ہے مطلب یہ پکا وہ کپڑا بپڑا لگایا ہوا ہے جس طرح وہ ٹینٹ سوتے ہیں نا وہ لگایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ مطلب جیسے آپ کہلیں کہ حسن زوہدہ ایک برینٹ ہے اور یہ برینٹ نہیں ہے تو اس طرح ہے مجھے علم نہیں تھا حالانکہ یہاں آنے سے پہلے کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی تھی کچھ ریسرچ وغیرہ بھی کی تھی بلوگ وغیرہ آرٹیکل وغیرہ بھی پڑے تھے کہ جب آپ کسی نئے کنٹری کا وزٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں تمام جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو واللہ والم کیسے چھوٹ گیا مجھ سے کہ اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ مطلب اس طرح بابل کیمپ کچھ بابل ٹینٹ اور بھی ہو سکتا ہے یا دو تن جگہ ہیں اگر یہ ہے یہ اس وقت جہاں پر ہم موجود ہیں یہ جمیل کیمپ ہے تو اگر یہ ہے تو اور بھی ہوں گے ویسے ہم نے سوچا ہے کہ صبح ہم بات کریں گے اس سے اپنے کیپ والے سے اس سارے کذیہ کے بارے میں تو صبح سے بات کریں گے اس کو ویڈیو مطلب دکھاؤں گی اس ٹیمپ کی حسن زادہ کے بابل ٹینٹ کو تو لیکن ظاہر ہے کہ اسے گلہ کرنا یا جگڑہ کرنا تو نہیں بنتا ہمارا کیونکہ ہم نے تہہ نہیں کیا تھا بات نہیں ہوئی تھی ہماری تو تھوڑا سا ذرا تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا دکھ بھی ہو رہا ہے کہ مطلب اتنے زیادہ پیسی ہمارے سے زائے گیاں لیکن چلیں خیر کوئی بات نہیں کوئیشو نہیں ہے اس برن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں وہیں ہی رکنا ہے تو ہم وان نائٹ مور سٹے کر لیں گے تو ہم وہاں پہ رک جائیں گے لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ ناروے جب جائیں گے تو وہاں پر ہم بابل ٹنٹ میں رکھیں گے اور ناردرن لائٹس دیکھیں گے خیر اس بات کو چھوڑیں میں نے ذکر کر دیا بات کر لی تو تھوڑا سا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا جو تھوڑی سی مجھے ٹینشن سی ہو رہی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا یہ فائر پلیس ہے یہاں پر تو ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اسے اپنے لئے کوئی مفید پایا ہوگا تو کومنٹ ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے جلدی